تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا تاہم مظاہرین اور حکومت سندھ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے جس کے بعد ہیلتھ ورکرز نے احتجاج ختم کر دیا اس دوران ورکرز نے وزیراعلا ہاؤس جانے والی پولو گراؤنڈ کی سڑک پر دھرنا دیے رکھا اس موقع پر ذرائعلا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرے میں شریک خاتون آلیا نگھت نے کہا کہ پچھلے پانچ مہینے سے ہماری سیلری نہیں آئی ہے اس وجہ سے پریشان ہو گئے آج ہم سڑکوں پر آگئے ورنہ کسی کو شوق نہیں ہوتا اس طرح خواتین ہم بھی کوئی اتنے ایسے نہیں ہیں لیکن اس وجہ سے آئے ہیں کہ اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں گھروں کی چولے بند ہو گئے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل کے شکار ہو کر ہم یہاں پر ہیں اس سے پہلے جب ہم بیٹھے تھے ہماری ایسے نہیں بن رہی تھی ہمیں پرمننٹ نہیں کیا جا رہا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں پرمننٹ بھی کیا گیا ہے اور ہماری ایسے نہیں بھی بنی ہے اب چونکہ ہم بائیومیٹرک کے مرحلے سے چل رہے ہیں تو وہ تو کمپلیٹ ہوتا رہا ہے لیکن ہمیں ہماری سیلری تو دی جائے کچھ لوگوں کی ہر ڈھرمی کی وجہ سے یہ سب کام ہو رہا ہے ایک اور لیڈی ہیلتھ ورکر منور عظیم کا کہنا تھا ہماری چھٹا مینہ شروع ہو چکا ہے سیلری نہیں آئی ہے جس کی وجہ پہ ہمیں روٹو پہ نکلنا پڑا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں زہرے گھر کے مسائلیں گھر بھی اپنا نہیں ہے بابو کرائے کا ہے زہرے اب روٹو پہ نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے زہرے ایک پاکستان کی عورت اس طرح ہماری کرے گی تو ہمارا کیا بنے گا آئیں یا نہ ان کا مسئلہ ہے بابو لیکن ہم بیٹھے رہیں گے کیونکہ ہم ان کو چاہیے ایک لیڈیس روٹ پہ بیٹھی بھی ان کو چاہیے آکے ان کی مدد کریں ان کا مسئلہ حل کریں کیوں نہیں آرہے وہ مسئلہ حل کرنا چاہیے نا چیئر پرسن آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسییشن بوشہ آرائی نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا فضل پیچوہ صاحب نے ابھی کے ابھی جو ہے وہ پانچ ماہ کی تنخواہ ہماری ریلیس کروا دی ہے اور ہمیں ابھی یہ ابراہیم صاحب کو بھیجا ہے ہمارے ساتھ اور میں بھی ریٹن میں دے کر آئی ہوں کہ اگر بائیومیٹک جب بعد میں بائیومیٹک کی جائے گی پہلے ہماری تنخواہ ریلیس کی جائے گی یعنی جو اگلا ہفتہ ہے ہمارے اکاؤنٹس میں تنخواہیں پانچ ماہ کی آ جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بائیومیٹک کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا اور جو لسٹیں وغیرہ پڑی ہیں انہوں نے کہا ہے میں بھی وہ بھی سائن کر کے آپ کو ایک دو دن میں دے رہا ہوں اور ابھی ہمیں دفتر بھی بلایا ہے جو باقی ہمارے کام ہیں جیسے ہمارا سرویس بک ہے سرویس اسٹیکچر ہے یا بائیومیٹک سے جو ہمیں جیسے خیرپور ہے اور دوسرے ڈسٹک وغیرہ میں لڑکیوں سے پانچ پانچ چہزار لیے جا رہے ہیں رشوت کے نام پہ تو ان کوارڈینیٹرز کو بھی کال کر دی گئی ہے اور کمبر شہدادکارڈ کا جو ڈی سی اور ڈی اچو ہیں وہ بھی ہماری سپروائزرز کو بڑا پریشان کر رہا ہے ان سے گاڑیاں چھین رہا ہے پولیو کام کے لیے حالانکہ وہ خود سپروائزر جو ہے وہ پولیو میں کام کرتی ہے وہ خود بھی وزٹ کرتی ہے جو بھی ہمارے مسئلے تھے وہ جو مین مسئلہ تھا وہ تو ریلیز ہو گئی ہماری پانچ ماہ کی تنخواہ اور دوسرا جو بائیومیٹک ہے وہ سر نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم بائیومیٹک جو کر رہے ہیں تو ہم نے ریٹن میں دیا ہے کہ بائیومیٹک میں بائیومیٹک میں اگر ہماری کوئی لڑکی غلط نکل رہی ہے تو وہ ہم آپ کو اس کی تنخواہ واپس کروا دیں گے ابھی ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ کہ جو ہماری پہلی ڈیماند تھی کہ ہمیں پانچ ماہ کی تنخواہ دی جائیں باقی کاموں کا ہمیں بھی اندازہ ہے کہ سرویس بک بننا سرویس اسٹیکچر بننا ایڈیاں کھولنا اور یہ وہ جو سارا کچھ ہے وہ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے چار مہینے لگ گئے ایک ماہ اور لگ سکتا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر